بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں حاضر و پورکرم میں آج ٹورے قبولی دواقعات آج چوبیس مئی سید الجام جمعہ تل مبارک ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے قرآن پاک میں سورہ جمعہ کا ذکر پھر اس کی عظمت اور بزرگی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے عبادت ریاضت کا عجل و سواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے یہ دن وقت کے امام امام زمانہ حضرت محمد عبیدی علیہ السلام سے بھی منصوب ہے صدقہ آخرات دینا اس کا جو سواب بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے دروشیف کا پڑھنا بھی اس کا بیٹری ناج کا وظیفہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون تھی وقت لکارنے کی ساتھ تحتر کی ہے لیکن میں اپنی کامیل بھی کے اتراب کے ساتھ آپ سے حضرت کروں گا کہ معصومن کے ارشادت کے مطابق جب آدانے فجر و اپنا معافی چاہتوں آدانے جمعہ ہوتی ہے تو یہ وقت بے قبولی دعا کا وقت ہوتا ہے چونکہ بہنے بیٹی ہماری گھر ہوتی ہیں بیٹھ کے تو دعا جمعہ چونکہ دعا کر سکتی ہیں مولانا صاحب جب خوشبے کیلئے سوڑے دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے جتنی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں ہمارے جو بزرگ دوست وہاں پہ ہیں اس لماعت میں دعا کریں تو یہ بس لجابل دعا کا وقت اور اس کے بعد اقامت لماعت صاحب بندی ہو رہی ہوتی ہے جب تک مولانا صاحب نیت نہ بانے اللہ اکبر جب بھی کی تو یہ چنگ رماعت بھی قبولی زعا کے وقت ہیں آج جو میں نے اپنی کام علوی کے اطلاع کے ساتھ وقت نکالنے کے ساتھ انتاظر کی ہے وہ پہلا وقت ہے دین بج کے دس منٹ سے لے کے دین بج کے چیاریس منٹ کا وقت دوسرا وقت ہے دس بج کے یارہ منٹ سے لے کے دس بج کے تاریس منٹ کا وقت اور تیسا وقت ہے شام سات بج کے کتیس منٹ سے لے کے آٹھ مٹ کی ایک منٹ کا وقت ہے یہ وقت بھی میرے نظر کی انتہائی مجرم ہے بروردگار ایک گروہ نازل کرتا ہے ملائکہ کا ہے جو درود پاک کا ثواب لکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں کلائی کلنم اور نگلائی پر اپنے ہوتے ہیں آج کا وظیفہ بھی درود پاک ہی ہے قصہ سے پڑھیں ورنہ تین سو تیرہ دفع پڑھ کے ہر تصویر میں رکھ کے دعا کریں حسط کا الخیرات اپنے گزشکان کے نام کر دیں اور مسجد کے اندر باہر بھی کچھ مزاقین ہوتے ہیں یا جو بھی آپ جن کو جانتے ہیں اس پہ اس پہ توفیق ان کی خدمت کریں اور یہ خیال کریں کہ جو آپ خرچ کرنے ہیں یا اللہ کے دیوے مانسی خرچ کرنے ہیں اللہ پاک اس سے کئی گلم بڑھا گئے آپ کو انشاء اللہ پاپس کرنے گا آج کے لیے اتنے شادن جانے کوئی شاد سیجئے کہ بھی شرط زندگی کالنے پروگرم کے ساتھ ملاقاتوں کی خدا ہوتے ہیں موسیقی